اپیسوڈ 4 میں 18 سال پہلے ڈے وانگ کو دکھایا جاتا ہے جس کے ہانسوم لک اور ایٹیٹیوٹ پر ایرن فدا ہو گئی تھی اور اسے گفت دیتے ہوئے اپنے پیار کا اظہار کر رہی تھی لیکن ڈے وانگ اس کے گفت اور پروپورجل دونوں کو یہ کہتے ہوئے واپس کر دیتا ہے کہ ابھی میرے پاس پیار کے لیے وقت نہیں ہے کیونکہ فیلحال میرے لیے باسکٹ بول زیادہ امپورٹنٹ ہے لیکن اگلے یہ دن ایرن باسکٹ بول کوٹ میں ڈے وانگ اور � رہی ہوتی ہے تو کچھ دوسری لڑکیاں اسے بولی کرنے لگتی ہیں تب ڈے وانگ ایرن کو بچانے کے لیے ان لڑکیوں کو مارتی ہے اور پھر دونوں وہاں سے بھاگ جاتی ہیں اس کے علاوہ وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کے لیے تھانکس بھی کہتی ہیں اور اس طرح ان دونوں میں دوستی ہو جاتی ہے اس کے بعد اس دن کا سین دکھایا جاتا ہے جب ڈے وانگ اپنا امپورٹنٹ میچ چھوڑ کر ڈے وانگ کے پاس چلا آتا ہے اور اسے گلے سے لگا کر اس کا سانت دینے کا وعدہ کرتا ہے ایرن دور سے یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور اس طرح اس کی پہلی لف سٹوری یہی پر ختم ہو جاتی ہے اب یہ گیارہ سال پہلے کا سین دکھایا جاتا ہے جب سکول کے ری یونین میں سب ہی سٹوڈنٹ کٹھے ہوتے ہیں ایرن اپنے ہارٹ لوک میں سب کا دل جیت لیتی ہے لیکن اس کے دل کو جیتنے والا اب تک آیا نہیں تھا پھر جیسے اس کا فرسٹ لف ڈے وانگ انٹر کرتا ہے اس کے سپنے ٹوٹ جاتے ہیں اسے وش اچھواس نہیں ہوتا کہ یہ وہی ڈے وانگ ہے جو سکول کا سب سے ہانسمن سٹوڈنٹ ہوا کرتا تھا لیکن وہ ابھی ایک ٹیپیکل میڈل ایجڈ مین دکھ رہا ہے جسے حالات نے اچھے سے نہیں چھوڑ دیا تھا پھر پرزنٹ میں دکھا جاتا ہے کہ جی ہو اور سی یونگ کے بیچ فائٹ ہوئی تھی اور ڈے وانگ ان دونوں کو روک رہا تھا اب سی یونگ اور جی ہو کو کلاس میں فائٹ کرنے کے لیے وائس پرنسپل اپنے آفس میں بلا کر ڈاڑتا ہے اور ان کے پیر بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں جب وہ اپنے موبائل میں دیکھتی ہے تو اسے الٹے سیڈے کمنٹس پڑھنے کو ملتے ہیں جس سے اسے اپنے بچوں کا خیال آتا ہے اور وہ توراں سیہا اور سی او کو محسس کر کے ان کا حال پوچھتی ہے تو وہ دونوں کہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے لیکن ڈے یونگ سمجھ جاتی ہے کہ اس کا دل نہ دکھی ہو اس لیے دونوں جھوٹ بول رہے ہیں ادھر سیہا کو جب پتا چلتا ہے کہ سی او کو بولی کرنے والے سیونگ نے اس کی موم کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کی ہے تو وہ اس کے پیٹ میں ایک زوردار پنچ مارتی ہے اور جاتے جاتے اسے اپنے بھائی سی او سے بھی دور رہنے کو بول دیتی ہے اتھر آفس میں ڈے یونگ کا بوس اپنے اسسٹنٹ کو کہتا ہے کہ کسی بھی طرح ڈے یونگ کو جوب سے نکالنے کا ارنجمنٹ کرو جس کے بعد اسسٹنٹ کو نہ چاہتے ہوئے اس کی ہاں میں ہاں ملانا پڑتا ہے تھوڑی دیر بعد بیسپول پلیئر جے سونگ کو آنر میں جنر پارٹی کے اناؤنسمنٹ ہوتا ہے جس سے سنگا سارے سٹاف خوش ہو جاتے ہیں اور وہ اب موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بوس جے سونگ سے کہتا ہے کہ آپ کے نیکسٹ انٹرویو کے لیے ہم نے ایک یونگ لڑکی کو اپوائنٹ کیا ہے اور پھر وہ ٹینہ کو انٹرویوز کرتا ہے لیکن جے سونگ جے یونگ کو ہی اپنا انٹرویو دینا چاہتا تھا اس پر بہت ساران ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ جے یونگ دو بچوں کی ماں ہے لیکن جے سونگ کہتا ہے کہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور انٹرویو تو میں جے یونگ کو ہی دوں گا وہیں ادھر سیہا جیہو کے چوٹ پر پٹی لگاتے ہوئے دکھائی دیتی ہے تب ہی جیہو فلیش پیک میں چلا جاتا ہے اور اسے بچپن کا وہ سین یاد آتا ہے جب سیہا اور وہ پکے دوست ہوا کرتے تھے اس لیے دوسرے بچوں کے بلیگ کرنے پر سیہا جیہو کو بچانے کے لیے سب کو پیٹ دیتی تھی اسے یاد کرتے ہوئے جیہو کے چہرے پر سمائل آ جاتی ہے اور اس کے بعد دونوں اس سٹور پر جاتے ہیں جہاں سیہا کام کرتی تھی تب ہی اچانک وہاں دے بونگ آ جاتا ہے اور ایک فود پیکٹ کھرید کر سیہا کو گفت کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے جس کے بعد سیہا سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ آخر یہ بندہ میرے لیے اتنا کچھ کیوں کر رہا ہے ادھر دینر پارٹی میں دے ینگ ایک الگ ہی رنگ میں نظر آتی ہے وہ خود بھی ڈرنگ کرتے ہوئے جا رہی ہوتی ہے اور اپنے ساتھ ساتھ سبھی اس آفس سٹاپ کو بھی ڈرنگ سر کرتی ہے پھر پارٹی فنش ہونے کے بعد جب وہ اپنے گھر جاری ہوتی ہے تو راستے میں کچھ گنڈے اسے پریشان کرنے لگتے ہیں اور اس کے ساتھ بتتمیجی کرنے کی کوشش کرتے ہیں پر تب ہی ڈے وانگ وہاں آ جاتا ہے اور جے ینگ بھی کہتی ہے کہ میں ایک نیوز اینکر ہوں اور اگر میں نے تم لوگوں کی حرکت کو پبلک تک پہنچا دی تو تم لوگ کہیں کے نہیں رہو گے یہ سنکر دونوں وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اس کے بعد جے ینگ سے کہتا ہے کہ میں سیہا اور سیو دونوں کا خیال رکھوں گا اس لئے تم بس اپنے کام پر دھیان دو لیکن جے ینگ کو حیرانی ہوتی ہے کہ وہ ان سب کا اتنا خیال کیوں رکھتا ہے اسے بیچ جے وانگ اسے کچھ کہنے والا ہوتا ہے لیکن تب ہی ٹیکسی آ جاتی ہے اور اسے جانا پڑتا ہے اگلے دن پھر سے پیس بال ماچ ہوتا ہے اور دے ینگ اسے سٹار پلیئر جے سنگ کا انٹروی لے رہی ہوتی ہے لیکن اسکول کے پلیگراؤن میں بیٹھی سیہا کی تبت اچانک بگڑ جاتی ہے اور یہ دیکھتے ہی دے وانگ اسے اپنی پیچ پر لے کر ہاسپٹل لے جاتا ہے وہیں انٹروی خطف کر کے دے ینگ نکلنے ہی والی ہوتی ہے تب ہی اسے خبر لگتی ہے اور وہ بھی دوڑتی ہوئی ہاسپٹل جاتی ہے وہیں ادھر ہاسپٹل میں ایک روتی ہوئی بچی کو دیکھ کر دے وانگ کو سیہا کا بچپن یاد آ جاتا ہے جب اسے انجری ہونے پر ٹریٹمنٹ کے لیے ہاسپٹل لائے گیا تھا وہ زور زور سے رو رہی تھی اس بارے میں سوچتے سوچتے دے وانگ ایموشنل ہو کر سیہا کا سر سہلانے لگتا ہے پر تبھی سیہا اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے اور دے وانگ پر گصہ کرتی ہے ادھر ڈے ینگ جب ہاسپٹل کا بل بھرنے جاتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ کسی اور نے بل کی پیمنٹ کر دی تھی اس لیے وہ حیران رہ جاتی ہے کہ آخر کس نے بل پی کیا ہوگا پھر وہ دے وانگ کو فون لگا کر سیہا کے ہاسپٹلائز ہونے کی خبر دیتی ہے تب وہ کہتا ہے کہ میں ابھی بزنس ٹریپ پر ہوں اس لیے نہیں آسکتا جس پر ڈے ینگ کہتی ہے کہ جب بھی تو ہمیں تمہاری ضرورت پڑی تم ہمیشہ گائب رہے اگلے سین میں سیہا کو جیسون کے ساتھ بات کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے وہ کہتی ہے کہ میری ماں نے ہم دونوں کو بہت تکلیف سے پالا ہے پر میرے ڈے ینگ نے کبھی اپنی ذمہ داری نہیں سمجھی یہ سن کر دور کھاڑا ڈے وانگ سوچتا ہے کہ اب تک میں نے اپنی فیملی کے لیے کچھ خاص نہیں کیا اور جب ان سب کو میری اصلیت پتا چلے گی تب انہیں مجھ سے کوئی شکاعت نہیں رہے گی اگلے دن ڈیووز کی آخری ہیئرنگ تھی اس لئے ڈے ینگ ہاف دے کی چھٹی لے کر کوٹ پہنچ جاتی ہے لیکن کافی دیر بعد بھی اس کے ہسپن ڈے وانگ نہیں آتے پر تب ہی ڈے وانگ آ کر اسے پیپرز دے دیتا ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ جب کلاس میں ڈے ینگ کا پرانا فرینڈ جو اب باسکٹ بال کوچ تھا بچوں کے ریکویسٹ پر اپنی فرس لیو سٹوری بتاتا ہے کہ وہ اور اس کی گل فرینڈ بہت شرمیلے تھے لیکن ان دونوں کی لیو سٹوری بیچ میں ہی ختم ہو گئی تھی کیونکہ اس کی گل فرینڈ نے کسی اور شیخ شادی کر لی تھی یہ سنگا سارے سٹوڈنٹس افسوس کرنے لگتے ہیں تب وہ بتاتا ہے کہ وہ اپنی پرانی گل فرینڈ کو فر سے ڈیٹ کر رہا ہے یہ سنگا ڈے ونگ کو بہت گستہ آتا ہے پر وہ اندر ہی اندر اسے سہ جاتا ہے اس کے بعد پھر سے پرزنڈ کا سین دکھا جاتا ہے جہاں ڈیووس کی کاروائی ہو چکی تھی اور جج کی پرمیشن لے کر ڈے ونگ لیٹر پڑھ کر سناتا ہے جس میں وہ اپنی سارے غلطیاں ایکسپٹ کرتے ہوئے ڈے ینگ سے سوری کہتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ میں تمہیں ڈیووس نہیں دینا چاہتا تھا لیکن تمہارے خوشی کے کارن دے رہا ہوں اس لیے اب تم بینہ کسی ریگریٹ کے اپنی لائف میں آگے پڑھ سکتی ہو اپنے ایکس ہزبن کا ایموشنل لیٹر سنکا ڈے ینگ رونے لگتی ہے اور کچھ دیر بعد وہ اپنی موم کو ڈیووس کی خبر دیتی ہے اور خود کو سنبھالتے ہوئے کام پر لوٹ جاتی ہے اس کا سینئر اس کی حیمت اور حوصلے کی تعریف کرتا ہے تبی کیون ایک چال جلتی ہے وہ ڈے ینگ کے پاس جا کر کہتی ہے کہ آج سے تم میری فرنڈ ہو اور اس خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کا بہانہ کر کے اس کے ساتھ سیلفی لے لیتی ہے پھر اس سیلفی کو چیئر فور دو ڈیووس کا کیپشن لگا کر یوٹیوب میں اپلوڈ کر دیتی ہے تاکہ سب جگہ اس کی بدنامی ہو جائے ادھر ڈیووس کے بعد ڈے وانگ کافی اپسٹ ہو جاتا ہے اور گھر جا کر بیر کا کین نگال کر جیسے پینے جاتا ہے اس کے پرنسپل مسلی آ جاتی ہے اور اس کے ہاتھ میں بیر کا کین دیکھ کر شاک پر بہت ناراض ہوتی ہے وہ کیسا باب ہے جس کے سامنے اس کا بیٹا بیر پینے جا رہا ہے اور پھر وہ ناراض ہو کر چلی بھی جاتی ہے اگلے دن سکول کے بعد ڈے وانگ نوٹس کرتا ہے کہ سیوو تھوڑا اپسٹ ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ سیو اپنی مام کی ڈیووس کی وجہ سے اپسٹ ہے اس لیے وہ اس کا دل پہلانے کے لیے اس کے ساتھ باسکٹ بال پریکٹس کرنے کا پلان بناتا ہے پر تبھی ڈے وانگ کے ڈیار یعنی سیوو اور سیہا کے گران فادر ان سے ملنے کے لیے وہاں جاتے ہیں اور ڈے وانگ کو وہاں دیکھ کر حیرت میں پڑ جاتے ہیں کیونکہ اس کے شکل ان کے بیٹے سے بلکل ملتی تھی وہ بچوں سے پوچھتے ہیں تو بچے انہیں بتاتے ہیں کہ وہ ہمارا کلاسمنٹ ہے پھر اگلے دن ڈے ینگ جب آفیس پہنچتی ہے تو اسے ایک گفٹ باکس میں خوبصورت سینڈل ملتا ہے جو کسی فین نے اسے گفٹ کیا تھا ڈے ینگ کے ساتھ ساتھ باقی لوگ بھی حران تھے کہ یہ ڈے ینگ اب اتنی فیموس ہو چکی ہے کہ لوگ اسے گفٹ بھی دینے لگے ہیں سب اسے سینڈل پہن کر دکھانے کے لیے کہتے ہیں اور جب وہ انہیں پہنتی ہے تو اس کے پیروں میں بلکل فٹ آتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے اس کے پیروں کا سائز لے کر ہی بنوایا ہو ڈے ینگ اس رات کمپنی آفیس میں سو رہی ہوتی ہے تب ہی آدھی رات کو اچانک ایک بڑی بلڈنگ میں آگ لگنے کی خبر سے حل چلمت جاتی ہے اور سبھی نیوز انکرز و کامرامین کو نیوز وین میں بیٹ کا سپورٹ پر پہنچنا ہوتا ہے جہاں دوسری انکرز بینہ میک اپ کی کیمرے کے سامنے نہیں آنا چاہتی تھی وہیں ڈے ینگ سیچویشن کی سیریسنس کو سمجھتے ہوئے تورانت آنکرنگ شروع کر دیتی ہے اور نیوز برادکاسٹ ہونے لگتا ہے سبھی اسٹاپ اس کی سمجھداری کی تعریف کرتے ہیں ڈے وانگ سے نیوز دیتے دیکھ کر فلاش باک میں چلا جاتا ہے جب وہ ٹی وی کے سامنے کھڑی ہو کر آنکرنگ کیا کرتی تھی اگلے سین میں سکول سے گھر لوٹتے وقت ڈے وانگ اسی بس میں ٹرائول کر رہا تھا جس میں اس کے ڈیڈ ڈرائیور تھے تب ہی اچانک سے بس کے سامنے ایک بائیک والا آ جاتا ہے اور اس ایک سٹیڈن سے بچانے کے لیے ڈے وانگ کے ڈیڈ بس کو تیڈی سے موڑ لیتے ہیں جس سے جرکنگ ہوتی ہے اور وہ ایک بدماش آدمی آ کر اس کے ڈیڈ سے بتویزی کرنے لگتا ہے لیکن ڈے وانگ سے اپنے ڈیڈ کی بیجیدی برداشت نہیں ہوتی اور وہ گسے میں اس آدمی کو اپنی حد میں رہنے کی وارننگ دے دیتا ہے جس کے بعد وہ آدمی چپ جا بس سے اتر جاتا ہے ڈیسٹینیشن پر پہنچنے کے بعد اس کے ڈیڈ اسے اپنے ساتھ ڈینر کرنے کے لیے آفر کرتے ہیں اور وہ منع نہیں کر پاتا ڈینر کرتے وقت اس کے ڈیڈ کے کپڑوں پر کچھ سٹین لگ جاتا ہے تو اس کے ڈیڈ کہتے ہیں کہ یہ کپڑے مجھے میری بہو نے گفت کے دے اور وہ تھوڑا اپسٹ ہو جاتے ہیں کھانے کے بعد ڈیوانگ انہیں بہو دیوش کرتا ہے تو وہ چھوک جاتے ہیں کہ میرا بہو دی تمہیں کیسے پتا تب وہ بہانہ کر دیتا ہے کہ آپ کی بہو نے آپ کے نئے کپڑے گفت کیے تھے اس لئے میں نے گیس کیا کہ آج آپ کا بہو دی ہوگا یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد ڈینر کو فون کر کے اپنے ڈیڈ کا خیال رکھنے کے لیے تھانکس کہتا ہے اگلے دن سکول سے نکلتے وقت سیو کہتا ہے کہ مجھے میٹس کا ریپورٹ تیار کرنا ہے کیا تم بھی میرے ساتھ میرے گھر پر پڑھائی کرنے چلو گے اس ان کا دیوانگ خوشی خوشی مان جاتا ہے اور دونوں گھر پر آ جاتے ہیں وہ سیو کے لیے کچھ فوڈ پیکٹ بھی لے کر آیا ہوتا ہے اور اس کو من لگا کر پڑھائی کرنے کا بول کر خود سنگھ پہ رکھے گردنے برطند ہونے لگتا ہے سیو سمجھ نہیں پاتا کہ آخر وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے تب ہی اتنے میں سیہا اپنی فرنڈ کے ساتھ آ جاتی ہے اور اسے برطند ہوتا دیکھ کر وہ بھی حران ہو جاتی ہے تب ہی ان کی گرانڈ موم یعنی دیوانگ کی مدر ان لو ان سے ملنے آتی ہے اور وہ دیوانگ کو دے کر شوق ہو جاتی ہے رات میں دیوانگ گھر لوٹتی ہے تو دور کے باہر جلتی ہوئے لائٹ اور گھر میں دولے ہوئے برطن کو دیکھ کر سوچنے لگتی ہے کہ یہ سب کس نے کیا پھر وہ دیوانگ کے لائے ہوئے فوڈ پیکٹ سے اپنا فیوریٹ فوڈ کھاتے ہوئے سمائل کرتی ہے اور دیوانگ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اپنی فیملی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کی طرف اس نے کبھی دھیان ہی نہیں دیا تھا دن گجرتے جا رہے تھے اور دیوانگ اپنی فیملی کی اور قریب ہوتا جا رہا تھا پہلے ایک ساتھ آتے ہوئے بھی وہ اپنی فیملی سے دور تھا پر اب گھر کے ہر ایک میمبر کو اچھے سے جاننے لگا تھا دیوانگ کا کے لپن بچوں کی ضرورتیں ان کی چھوٹے چھوٹے کوشیاں باپ کا پیار سب کچھ اچھے سے سمجھنے لگا تھا ادھر جیسوں کو خبر لگتی ہے کہ اس کی بھتیجی سوٹی گوم ہو گئی ہے اس لیے وہ ریپورٹ لکھانے کے لیے بھاگتا ہوا پولیس سٹیشن پہنچتا ہے جہاں بیٹھی وہ رو رہی تھی پولیس والے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کا کون ہے تو وہ کہتا ہے کہ میری ڈاٹر ہے بس ورکیا تھا سب جگہ خبر فیل جاتی ہے کہ بیس پول سٹار جیسوں یہ ایک بچی کا باپ ہے اور اس نے یہ بات سب سے چھپائی رکھا ہے لوگ ترہ تر کی باتیں بنانے لگتے ہیں اور اس کے فون میں ڈیرو میسزز آتے ہیں ڈے ینگ کو بھی یہ خبر ملتی ہے تو وہ بھی اس کا حال جاننے کے لیے میسزز کرتی ہے ادھر ایرین کو ڈے وانگ کے لیے فیلنگ ہونے لگتی ہے تو وہ ڈے ینگ کے ساتھ ڈسکس کرنے کے لیے اسے کیفیٹیریا میں لے کر آتی ہے لیکن تب ہی ڈے وانگ کو جیسے ان کا فون آتا ہے وہ اسے ترنت ملنے کے لیے بلاتا ہے اس پیچ مسلی کے ریزیکشن سے دکھی ہو کر شینگ بھی اسی کیفیٹیریا میں بیٹھ کر رونے لگتا ہے تب ڈے وانگ آ کر اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے جس پر وہ گصے میں ڈے وانگ کو اس کے اصلی نام سے پکارتا ہے تب ہی وہاں موجود ایرین یہ سب سن لیتی ہے اور وہ ڈے وانگ اور شینگ سے اس بارے میں پوچھتی ہے تو وہ دونوں بات بتنے کی کوشش کرتے ہیں پر جب ایرین کنفرم کرنے کے لیے ڈے وانگ کو فون لگاتی ہے تو ڈے وانگ کا فون رنگ کرنے لگتا ہے اب پکڑے جانے پر دونوں ایرین سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ اس راز کو راز رکھے اور جے ینگ کو اس بارے میں کچھ بھی نہ بتائے لیکن ان کے جانے کے بعد ایرین شراب کے نشے میں ریو کو بول دیتی ہے کہ ہے وانگ اور ڈے وانگ دونوں ایک ہی بندے ہیں لیکن ریو کو لگتا ہے کہ اس پر نشاہ کچھ زیادہ ہی چڑ گیا ہے اس لیے وہ اس کی بات پر دھیان نہیں دیتا ادھر جے سنگ جے ینگ کو بتاتا ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو میرے پیرنس گزر چکے تھے لیکن میرے ایلڈر برادر نے مجھے موم ڈیڈ دونوں کا پیار دیا مارنی میں گھرگر نیوز پیپر باتتے دو پہر میں ٹیچنگ کرتے اور نائٹ میں ریسٹروں میں جاپ کرتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسے کما سکے اور مجھے پڑھا لکھا کر کابل بنا سکے میرے لیے ان کی لانگ ٹرم سے چل رہی ریلیشنشپ بھی ٹوٹ گئی پر پھر بھی انہیں میرا ساتھ نہیں چوڑا جس دن ان کی بیٹی ہمارے گھر آئی اس دن مجھے ٹیم سے سلیک کر لیا گیا اور اس کے بعد مجھے ٹریننگ کے لیے یو ایس بھیج دیا گیا لیکن جب ایکسیڈنٹ میں ان کی موت ہو گئی تو میں نے ان کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنا لیا پر اب اتنی بدنامی ہونے کے بعد میں ریٹار ہونے کا سوچ رہا ہوں یہ کہہ کر وہ ٹی ینگ سے پوچھتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ اگر تم ابھی ریٹارمنٹ لوگے تو آگے چل کر تمہیں رگرٹ ہوگا اور تمہاری ڈاٹر خود کو تم پر بورڈن فل کرے گی اس لیے تمہیں ریٹارمنٹ نہیں لینی چاہیے اور اہی بات لوگوں کی تو لوگ چاہے کچھ بھی کہیں میں آج سے تمہاری فین ہوں اور ہمیشہ رہوں گی یہ سن کر جے سن خوش ہو جاتا ہے اگلے مارننگ باسکٹ بول ٹیم کا سیلیکشن ہونے والا تھا اور اس میں ڈے ونگ اور سی یو کو سکل ٹیسٹ دینا تھا دونوں ڈسٹ میں باس ہو جاتے ہیں اور ٹیم میں ان کا سیلیکشن بھی ہو جاتا ہے پر کوچ انہیں ٹیمیں لینے سے پہلے ان کے پیرنس کو بلاتے ہیں تب سی یو ڈے ونگ کے ساتھ اپنی گراند فادر کے گھر جاتا ہے اور انہیں اپنے سیلیکشن کی بات بتاتا ہے جس سے سن کروں بہت خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا بیٹا بھی باسکٹ بول میں چیمپئن تھا اور تم اس سے بھی اچھا کر سکتے ہو تب سی یو ان سے کہتا ہے کہ موم اپنے کامیں بزی رہتی ہیں اور ڈائڈ بوسان میں ہے تو کیا آپ میرے ساتھ کوٹ سے ملنے چلیں گے جس پر گراند فادر کہتے ہیں کہ پہلے اپنے موم سے ڈائڈ سے پوچھو وہ نہیں آئے تو میں ضرور شلوں گا ادھر ارین ڈے ینگ سے ڈے ونگ کی سچائی بتانے جاتا ہے لیکن اس کے موں سے ڈے ونگ کی تحریفیں سن کر نہیں بتا پاتی ڈے ینگ اسے بتاتی ہے کہ جب بھی اسے کوئی پریشانی آئی یا اس کی فیملی کو کسی سہارے کی ضرورت پڑی تو ڈے ونگ نے ہمیشہ ان کی مدد کی یہ سب سن گئے رنچوں پر رہ جاتی ہے اور ڈے ینگ کوچ ریو سے ملنے چلی جاتی ہے جہاں کوچ ریو سیو کو ٹیم میں لینے کے لیے ڈے ینگ سے برائب مانگتا ہے ڈے ینگ پہلے تو انکار کرتی ہے اور پھر بعد میں بتانے کا بول کر وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد ڈے ونگ کا فرینڈ یعنی ڈے ونگ کا فادر بھی کوچ کے پاس آتا ہے اور وہ اس سے بھی برائب مانگتا ہے لیکن وہ برائب دینے سے منع کر دیتا ہے اور گھر آ کر ڈے ونگ کو سب کچھ بتا دیتا ہے یہ سب جاننے کے بعد ڈے ونگ کو ڈے ینگ کی فکر ہوتی ہے اور وہ اسے کنسول کرنے کے لیے اس کے پاس جاتا ہے اگلے دن ڈے ینگ کوچ کو کال کرنے کے لیے ملنے کے لیے بولتی ہے تو کوچ اس سے رات میں سکول آفیس آنے کو کہتا ہے جانے سے پہلے دے ینگ ایرین سے کہتی ہے کہ میں آج اس کوچ کے ساتھ ہونے والی سارے باتشیت کو ریکارڈ کر کے اس دنیا کے سامنے ایکسپوز کروں گی کیونکہ وہ سٹوڈن کے پیرنٹ سے برائب مانگتا ہے ایرین اسے سمجھاتی ہے کہ یہ رسکی ہو سکتا ہے پر وہ نہیں مانتی اور کوچ سے ملنے چلی جاتی ہے ایرین کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کرے تب وہ توراں ڈے ونگ کو فون لگا کر ساری باتیں بتا دیتی ہے یہ جانکہ ڈے ونگ کو ڈے ینگ کی فکر ہونے لگتی ہے اور وہ کار لے کر سکول کے لیے نکل جاتا ہے سکول میں ڈے ینگ کوچ سے بات کرنے سے پہلے اپنا فون ریکارڈنگ پر لگا کر ٹیبل پر الٹا رکھتی ہے تھوڑے ہی دیر میں کوچ کی نظر فون پر پڑتی ہے اور اسے ڈے ینگ پر شک ہو جاتا ہے جب وہ فون ہاتھ میں لیتا ہے تو ریکارڈنگ آن دے کر سمجھ جاتا ہے پہلے تو ڈے ینگ کو وشواس نہیں ہوتا پہ دیرے دیرے اسے ساری باتیں یاد آنے لگتی ہیں کیونکہ جب جب بھی اسے اپنے ہسمن ڈے ونگ کی ضرورت پڑی تب تب وہ اس کے پاس رہا اور اس نے اسی طرح اسے سپورٹ کیا جس طرح ڈے ونگ کیا کرتا تھا شاید یہی وجہ تھی کہ اپنے ہسمن سے دور رہتے ہوئے بھی اسے کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ ڈے ونگ اس کے پاس نہیں ہے تب ہی اسی وقت آفیس کا دروازہ کھول کر ڈے ونگ اندر آ جاتا ہے اور دونے ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں جس کے بعد یہ اپیسوڈ یہی پر ختم ہو جاتا ہے